ویلکم بیک دوستوں آج میں دو ہزار تین کی ہولیوڈ موی در ڈریمر ایکسپلین کروں گا تو موی شروع ہوتی ہے میتھیو نام کا ایک لڑکا سے جو کی امریکہ سے اپنا پڑھائی کمپلٹ کرنے کے لیے فرانس آیا ہوتا ہے اس سمیں فرانس میں فرانس ایگولیشن چل رہا ہوتا ہے میتھیو کو موی دیکھنا بہت ہی پسند تھا ایک دن جب وہ موی دیکھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس سمیں اسٹوڈینٹ اور فرانس پولیس کے بیج پروٹسٹ چل رہا ہوتا ہے وہاں وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام ایزابیل تھا وہ میتھیو سے کہتی ہے کہ وہ اسے اس جگہ ڈیلی دیکھتا ہے اس پر میتھیو اسے بتاتا ہے کہ وہ امریکہ سے اور انہیں کے لیے فرانس آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی پرین نہیں ہے اس پر ایزابیل اپنوں بھائی سے ملواتی ہے جس کا نام تھیو ہوتا ہے وہ سبھی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اسی سمیں پولیس اسٹوڈینٹ پر لاتھی چاش کروا دیتا ہے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں میتھیو بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا فرانس میں دوست ہو گیا تھا گھر آ کر وہ اپنا ممی کو لیٹر لکھتا ہے پر جب سے وہ ایزابیل سے ملا ہے وہ اسی کے بارے مسوس رہا تھا نیچ دی تھیو اسے کال کر کے اپنے گھر لنچ کے لیے انوائٹ کرتا ہے ایزابیل میتھیو کو اپنے ممی سے ملواتا ہے کیونکہ وہ بھی امریکن ہوتی ہے وہ اس سے مل کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اس کے بعد ایزابیل میتھیو کو اپنے پاپا سے ملواتی ہے جو کہ ایک ریٹر ہوتا ہے لنچ کے ٹائم اس کے پاپا ان سبھی کو بورنگ کر دیتا ہے پر میتھیو کا نظر ایزابیل پر ہوتا ہے لنچ کے بعد ایزابیل کے مام میتھیو سے کہتی ہے کہ آنچ تم یہ ہپی رک جاؤ اگلے دن ان لوگوں کو کہیں باہر جانا تھا پر جانے سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے چیک چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ سبھی آراؤن سے رہا سکے اس کے جانے بعد میتھیو اپنا گھر جانا چاہتا ہے پر وہ دونوں اس کو جانے کے لیے نہیں دیتا اس کے بعد ایزابیل میتھیو کو ایک کیس کرتی ہے اور ساتھ اپنے بھائی کو بھی کیس کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت ہی نجیب لگتا ہے باہر میں تھیو اسے کمرہ دکھاتا ہے رات میں میتھیو کا نیند کھلتا ہے جب وہ ٹوائلٹ کر کے واپس آرہا ہوتا ہے تو وہ ایزابیل تھیو کو دیکھتا ہے جو کی بینہ کپروں کے ایک ہی بیٹ پر سوئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور چپ چپ اپنا کمرے میں آ کر سو جاتا ہے اگلی صبح ایزابیل اسے آ کر جگاتی ہے اور اس کے اوپر آ کر اسے کیس کرتی ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ بس انڈر ویئر ہی پانا تھا اس کے بعد ایزابیل اسے باتروم لے جاتے ہیں جہاں تھیو پالے سے ہیں بینہ کپڑوں کے نارا تھا یہ دیکھ کر میتھیو اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے تم ایسے کیسے رہا سکتے ہو اس پر وہ دونوں کہتا ہے کہ ہم دونوں بہت ہی سیمیلر ہیں اس لئے ہم لوگ کو ایسا کرنے میں کوئی سرم نہیں آتا اس کے بعد تھیو میتھیو سے کہتا ہے کہ تم یہیں رک جاؤ کیونکہ اس کے پیرنٹس ایک مہنے واپس نہیں آئیں گے اس پر میتھیو کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہو اس پر ایزابیل کہتی ہے کہ ہم لوگ ایک مہنے تمہیں جان بھی جائیں گے میتھیو ایزابیل کی بات مان لیتا ہے اور وہیں رہنے لگتا ہے ایک دات وہ تینوں ایک گیم کھلتے ہیں جس میں ایزابیل اور تھیو رول پلے کرتا ہے اور میتھیو کو اس ملکے کا نام بتانا ہوتا ہے نہیں بتانے پر میتھیو کو ان دونوں کے دوارا دیا گیا ڈیئر کمپلٹ کرنا پڑتا ہے پر میتھیو گیم جیت جاتا ہے ایزابیل اسے کہتی ہے کہ ہمیں اسی طرح کسی انسان کی طرح تھی اور وہ تینوں ایک آٹ گلیری جاتا ہے جہاں وہ تینوں ریس لگاتا ہے آتے ٹائم بارش کی وجہ سے وہ تینوں بھیگ جاتے ہیں گھر پر تھیو میں تھیو کو کپڑا دیتا ہے اور بیر لانے کے لئے بہا چلا جاتا ہے تب میتھیو کو علماری سے ایزابیل کا ایک پھوٹو ملتا ہے وہ اسے اپنے پرائیویٹ پارٹ میں لگا لیتا ہے جب تھیو واپس آتا ہے تو وہ اور میتھیو ٹرنک کرنے لگتا ہے اور ایزابیل وہی گیم تھیو کے ساتھ کھینے لگتی ہے جہاں تھیو ہار جاتا ہے تب ایزابیل اسے ایک ڈیئر دیتی ہے جس میں تھیو کو ایک پکچر کے سامنے ماسٹر ویٹ کرنے کے لئے کرتی ہے اور وہ ان دونوں کے سامنے ہی ایک پکچر کے سامنے ماسٹر ویٹ کرنے لگتا ہے ایزابیل کے لئے یہ سبھی باتیں نارمل تھے پر میتھیو کا پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اگلے دن میتھیو تھیو سے کہتا ہے کہ اس کی بھی بہنیں ہیں پر وہ کبھی بھی مجھے یہ سبھی کرنے کے لئے نہیں کہتی اس پر تھیو اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں جڑوا ہیں بس باوڈی الگ ہے پر سوچ نہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے بیگر زندہ نہیں رہ سکتے ایک روز وہ تینوں پھر سے گیم کھلنے لگتے ہیں جس میں کہ اس بار تھیو مووی کا ریل پلے کرتا ہے اور ایزابیل اور میتھیو کو مووی کا نام بتانا ہوتا پر وہ دونوں ہار جاتے ہیں اور اس بار تھیو ان دونوں کو انٹیمیٹ ہونے کا ڈیئر دیتا ہے یہ سن کر ایزابیل اپنا کپڑے ہتارنے لگتی ہے پر میتھیو اپنا اجل بچانے کے لئے بات رون میں چھپ جاتا ہے بات میں جب وہ باہر آتا ہے تو وہ تھیو اور ایزابیل مل کر اس کا کپڑا کھول دیتی ہے جہاں ان لوگوں کو میتھیو کا پرائیویٹ پارٹ میں ایزابیل کا پکچر ملتا ہے اور وہ دونوں ہرسنے لگتے ہیں اس کے بعد میتھیو اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ایزابیل ابھی بھی ورچن ہے تب ایزابیل اسے بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ میں سوچے جرور تھے پر کبھی فیجیکل نہیں ہوئے اس پر میتھیو اسے کہتا ہے اسے کہتی ہے کہ تب ہم دونوں سوسائٹ کر لیں گے کچھ دنوں بعد ان سبھی کا پیسے ختم ہو جاتا ہے پیسے نہیں ہونے کی قرارن ان لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے ایک روز میتھیو اور تھیو ایک ہی بارٹر میں نہ آ رہا ہوتا ہے تب تک وہاں ایزابیل بھی آ جاتی ہے اور وہ دنوں نہ آنے لگتا ہے تب ایزابیل اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس کے لئے تمہیں ثابت کرنا ہوگا یہ کہا کر تھیو اور ایزابیل ان لوگوں پر غصہ کرنے لگتا ہے اور ایزابیل سے کہتا ہے کہ تم نے ہمیسے اپنے بڑے بھائی کے بات مانتی ہو یہ سن کر ایزابیل اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے اور اس کی گھرپین بن جاتی ہے ادھا تھیو بھی ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہے اور اسے گھر لے آ کر انٹیمیٹ ہوتا ہے جب میتھیو اور ایزابیل واپس آتا ہے تو ایزابیل تھیو کو دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جلیسیس فیل کرنے لگتی ہے نیش جے ایزابیل ہال میں بنے ٹینٹ میں تھیو اور میتھیو کو لے کے جاتی ہے جہاں ایزابیل اور تھیو بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور وہ تینوں بینا کپڑوں کے ہی سو جاتے ہیں صبح میں جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں وہ تینوں کو ایسا دیکھ کر اس کے مانکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور وہ دونوں ایک چیک لکھ کر ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور وہ تینوں کو بینا چکائے وہاں سے چلا جاتا ہے جب ایزابیل صبح اٹھتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس یہاں آئے تھے یہ دیکھ کر ایزابیل سوسائٹ کرنے کو سوچتی ہے اور گیس پائپ اپنے روم میں لے کر آ جاتی ہے پر باہر میں چل رہے ایک پھینس ریفولیشن کے قارن اس کی گھر میں ایک پتھر آ کر گر جاتا ہے پھر وہ تینوں نیچے آ جاتا ہے اور ایزابیل تھیو بھی ریفولیشن میں پارٹسپیٹ ہو جاتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کر پولیس کے طرف پھیک دیتا ہے یہ دیکھر میں تھیو اسے روکنے کا کوشش کرتا ہے پر تھیو اور ایزابیل اس کی باتیں نہیں سنتا باہر میں پولیس سبھی ان سبھی پر لاتھی چاچ کروا دیتا ہے اور یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سسکرائب جلور کیجئے گا تھانک یوں